لے جی اسوان ڈیم کے اندر تین سے ساڑھے تین ہزار سال قرآنہ زیویس ٹیمپل آپ زیویس ٹیمپل دیکھیں گے کہ اسلام سے قبل اس سے قبل عیسائیت سے قبل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتاب اتریت ترہیت یہ ترہیت سے قبل یہ مختلف گتوں کی جانوروں کی اور دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے اور یہ اس کا ثبوت ہے زیویس ٹیمپل اور آج پاکستان سے بہت کم لوگ زیویس تک پہنچی ہیں اور یہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اسوان اور یہ زیویس ٹیمپل ہے یہ زیویس ٹیمپل ہے یہ زیویس ٹیمپل ہے یہ سب سے چار ہزار سال پرانا ہے یہ زیویس ٹیمپل ہے پہلے لئے یہ دیم نہیں تھا یہ وہی کلی ہے ابو سیمبل ابو سیمبل نہیں ہے یہ زیویس ہے شیئر کرتے جائیں جی میں آپ کو دکھاتا جاؤں والیکم سلام جی محسن عزت صاحب والیکم سلام والیکم سلام یہ مصر کا شہر اسوان ہے اور یہ درائے نیل کا جو دیم ہے اسوان ڈیم ہے یہ زیویس ٹیمپل ہے دنیا جہان سے لوگ جو مصر آتے ہیں یہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں آپ سب کا جو اباؤ اجداد ہے اس سے گہرہ تلق ہے کیونکہ پوری دنیا کے انسان ادر سے گئے تھے یہ دنیا کی پہلی سیویلیزیشن ہے یہ دنیا کا پہلا شہر ہے جہاں فراؤنوں نے اپنی عبادت کے لئے یہ ٹیمپل بنوائے تھے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل کی ہیں پہلی کتاب ترائیت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی تھی مصر میں تو اس سے پہلے یہ لوگوں یہ بنا چکے تھے یہ پورے پورے پتھروں کو تراشا گیا ہے یہ بغیر اس وقت کرین کے بغیر ان چیزوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ ڈیم نہیں تھا یہ اسوان ڈیم پہلے نہیں تھا یہ نیل کا پانی ہے یہ بہت بعد میں آیا اور یہ دیکھیں کہاں تاک پانی اوپر جاتا تھا ادھر تگیانی آجاتی تھی تمام تحضیب دریاؤں کے کنارے پر عباد ہوتی تھی تو یہ دیکھ لیں یہ دریاؤں کے کنارے پر عباد ہے چونکہ پانی لازمی تھا اب یہ ڈیم ہے پانی پہلے یہ بہت نیچے تھا یہ نہیں ادھر سے دیکھیں یہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کلنڈروں پہ دیکھا ہوگا زیوش ٹیمپل مصر کے اس ٹوبر پہ پانچ ہزار ڈالر کر جائے بھائی جن پانچ ہزار ڈالر کر جائے آگے آپ کنگلی ہیں خیدہ یہ میں لائیوی دکھا رہا ہوں آپ شیئر ضرور کرتے جائیے آپ کمنٹ سچے کرتے شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ شیئر کرنے سے اور لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے لوگوں کی طراز ہے میرے حکیموں نے پہ لوگوں کو طراز ہے وہ پتھو والے ویڈیو پہ لوگوں کو طراز ہے مجھے کیا ضرورت ہے گاہ لیاں کھانے والے کام یہ میرے شوق ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیتے ہیں میرے بانیوں یہ بھی بتایا کروں برگر کتنے کا ہے یہ ضروری نہیں آپ یہ دنیا کا پہلے جو تحصیب ہے آپ دیکھ لیں جنان اس کے بعد بنا یہ دنیا کی پہلی سیویلیزیشن ہے اس سے بہتر کیا کرا سکتا ہوں یہ دیکھیں انسانوں کے ہاتھ بنے ہوئے جو ہیں ایک قوم کام کرتی ہے پوری اس کی نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہیں یہ محنت ایک قوم کر گئی ہے چار ہزار سال پہلے تو اب یہ دیکھیں یہ ہمیں یہی دکھا دکھا کے پیسے لے رہی ہے اس سے ثابت ہوگا کہ محنت ضائع نہیں جاتی ہے کیوں ممتازہ محنت ضائع جاتی ہے سیویلیزیشن ہے